بسم اللہ الرحمن الرحیم position that we can understand that امام الحسن was the true وارث of امام علی علی صلی اللہ علیہ وسلم and of course امام علی is the وارث of holy prophet یہاں پر کیوں کہ روایات ہیں کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنہ نے کرمین کو اپنی اولاد کہتے تھے واسطے سے نہیں یعنی وہ نواز سے نہیں کہتے تھے نوازہ نہیں کہتے تھے بیٹا کہتے تھے اور حسنہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نانا نہیں کہتے تھے بابا کہتے تھے یا اباتا کہتے تھے اور آپ کی رہلت کے بعد پھر امام علی کو انہوں نے اب کہنا شروع کیا بابا کہنا شروع کیا تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ خود رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اگرچہ یہ وراثت علمی اعتبار سے امامت کے اعتبار سے علی کے ذریعے آئی ہے اور حقیقی اعتبار سے بھی یہ نسل علی کے صلب سے چلی ہے لیکن یہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرزند ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں انہوں نے تربیت دیے امام علیہ وآلہ وسلم کو تو اسی وقت بھی امام حسن علیہ وآلہ وسلم وز بون امام حسین وز بون خود رسول اللہ نے ان کو بھی تربیت دی یعنی انہوں نے دو جنریشن کو تربیت دی ہے یہ واحد گرانہ ہے جہاں باب اور بیتے دونوں کی تربیت رسول خدا کے ہاتھوں میں ہوئی ہے اللہ جب باپ کی تربیت فرما رہے تھے تو رسول خدا مشکلات میں تھے ان نون تھے اس زمانے میں رسول ڈیکلیر نہیں ہوئے تھے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا بیست نہیں ہوئی تھی جب مکہ میں تھے اور امیر المؤمنین بچے تھے لیکن جب حسنین آئے ہیں تو آپ مدینہ میں ہیں آپ کی پوزیشن فرق کر گئی ہے اب آپ ایک ریاست کے حکمران ہیں آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جب تربیت حسنین کا وقت آتا ہے تو آپ اس اپنے تمام سٹیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حسنین کے لئے سواری بن جاتے ہیں اللہ اور جب حسنین کو اپنے دوش پر سوار کر کے مرکب بن کے چلاتے ہیں تو اور اصحاب کہتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھو میں کتنے اچھے سوار ہیں سبحان اللہ تو ماری نظر اگر سواری پر ہے میری نظر سوار پر ہے اور خطبہ دیتے دیتے اگر حسنین تشریف لاتے تھے امام حسن مجتبہ تشریف لاتے تھے تو ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے ایک بچے کے آمد پر ایک بچے کے آمد پر ممبر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بے انوان رسول جہاں پوری امت کی تربیت میری سے مداری ہے وہاں امت کے مقابلے میں ایک حسن کی تربیت امت کی تربیت سے بڑھ کر ہے کیا بات کہ میں امت کی تربیت کے مقام کو ممبر کو چھوڑ کر اور بہت عجیب بات ہے ملانا sorry to cut you off that it's just such a you know ہم سنتے رہتے ہیں کہ when the holy prophet was on the member and he would leave his speech preaching to the people and he would attend امام الحسن او امام الحسین علیہ السلام ایک example مثلا ابھی ہم جب یہاں پہ پرگرام بنا رہے ہیں and let's say if one of the camera team's child he just runs in and can we stop our production and we will all attend to the child and we will respect that child and we will give such importance to that child but how can we make that comparison with امام الحسن اور امام الحسین so the holy prophet یعنی یہاں پہ کیا دکھا رہے تھے اپنے امت کو میں اور اپنے پیغام کے مطابق اس پرگرام کے دھرمیان بھی اپنے بچے کو لوں گا اسے پیار کروں گا اسے یہاں بٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ بچے کو اس طرح میں جو کہہ رہا تھا پیار کرنا ہوتا ہے آپ مصروف ہیں تو بچے سے نہیں کہنا ہے کہ میں مصروف ہوں اس کو اہمیت دینی ہے میں اس بچے کو لوں گا اور رکھوں گا کیوں اس لئے کہ وہ میرے پرگرام کا حصہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں پرگرام کرتے ہوئے میں ڈیزائن یہ ایسے کروں کہ پروڈیسر کے پاس میرا بچہ ہو اسے میں کہوں ہم بچے کو ادھر بھیجو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر اس کو ہم سمجھے صرف مثال ہے مثال بہت ناقص ہوتی ہے اور تقریب ذہن کے لئے ہوتی ہے اس کو پوری طرح اگر تدبیر کرنا چاہے ہم ان میں سے کسی بات کو نہیں کہہ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے میں نے پہلے کہا کہ امت کی تربیت اور امام حسن مشتبہ کی تربیت ان دونوں میں سے کس کی تربیت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے اللہ نے امام حسن مشتبہ کی تربیت کو زیادہ اہمیت دی ہے اس لئے بھی اور وہ امین ہے اور وہ امام ہے اور اس کے اپنے فضائل اتنے ہیں اور وہ وہ نصیحت اور وہ تربیت جو امت کو ہو سکتا ہے ایک سال میں رسول خدا کر پائیں امت میں استعداد نہ ہونے کی ویسے وہ امام حسن مشتبہ کو وہ ایک آن میں وہ تربیت کر دیں ایک اور پھر اس تربیت کو اس تعلیم کو آنے والی نسلوں میں منتقل امام حسن مشتبہ نے کرنا ہے امام علی نے کرنا ہے